چور کٹھے ہو کے ایک دوسرے کو کہتے ہوتے تھے کہ میں فلانی سڑکوں پہ گسیٹوں گا شباز نیف کہتا تھا کہ میں لاہور کی سڑکوں پہ گسیٹوں گا آج وہ سارے چور کٹھے ہو کے ایک پلیٹ فرم پہ آگئے آپ نے سنا ہوگا کہ جب سارے چور کٹھے ہو جائیں تو سمجھلوں کے سیاستدان اچھا آ چکا ہے خارج پالسی جو ہے وہ اتنی ازاد نہیں بنانی چاہیے امیان خان صاحب کو ان چیزوں پر سوچنا چاہیے انہوں نے اور بھی کافی زیادہ کتائیہ کی ہے پہلی دفعہ کوئی ہے کہ ماندار وزیر آزم ملے اور پوری قوم کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے امران خان اصل میں اس کو سیاست نہیں آتی لیکن وہ اچھا بندہ ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زینو لابدین ناظرین کے پی الیکشن کے دوسرے فیز میں پی ٹی آئی نے واضح برطری حاصل کر لی ہے اور زیادہ سیٹیں جیت لی ہیں دوسری تمام جماعتوں کی نسبت اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امران خان صاحب جو ایمین ایز میں اپنی مقبولیت کھو چکے تھے اور طریقہ دم اعتماد کامیاب ہونے کے قریب ہے وہ عوام میں کیا اپنی مقبولیت واپس گین کر رہے ہیں کیا امران خان صاحب واپس اسی طرح سے مقبول ہو رہے ہیں جیسے دوہزار اٹھارہ کی الیکشن سے پہلے ہوئے تھے اور وہ الیکشن جیتے تھے دوسری طرح امران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اگر طریقہ دم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو وقت سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے تو اگر وقت سے پہلے الیکشن ہوتے ہیں تو کیا امران خان صاحب ایک دفعہ پھر وزیراعظم بننے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں اور دوسری طرف جو خارجہ پولیسی ہے جو اینٹی امریکہ سینٹیمنٹس لے کے امران خان صاحب آ رہے ہیں کیا اس سے ان کے ووٹ بیمک پہ کوئی فرق پڑے گا یہ پوچھیں گے امام سے چلتے ہیں امام کے پاس آئیں جی حضرت مجھے یہ بتائیں امران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی خارجہ پولیسی جو ہے نا وہ ازاد بنانی ہے ٹھیک ہے جبکہ دوسری طرف جو خارجہ حضرت صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ ہے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں ہمیں معاشی جو ہے نا معذور بنا سکتے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کس کی سٹیٹمنٹ زیادہ سٹرونگ ہے مجھے لگتا ہے کہ امران خان کی سٹیٹمنٹ اتنی سٹرونگ نہیں ہے وہ صحیح کہتے ہیں کہ اگر کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے ہارم فول ثابت ہو سکتی ہے تو خارجہ پولیسی جو ہے وہ اتنی ازاد نہیں بنانی چاہیے امران خان صاحب کو ان چیزوں پر سوچنا چاہیے انہوں نے اور بھی کافی زیادہ کتائیہ کی ہے تو ایک یہ بھی کرے گا تو یہ بہت نقصان دے ثابت ہو آپ کو کیا لگتا ہے اس بیان کے بعد انٹی امریکہ جو بیان امران خان صاحب نے دیا ہے اس کے بعد امران خان صاحب کی مقبولیت بڑ گئی ہے کیونکہ کے پی الیکشنز کے ریزلٹ دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ امران خان صاحب کی مقبولیت بڑی جاری ہے اب وہ امریکہ کی تعریف کرے گا تو پھر تو بڑھے گی ضرور نہیں بڑھ تو وہ امریکہ کی تعریف تو نہیں کرے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا انٹرفیاں کر رہا ہے تو جب ازاد کر لے گا تو وہ تو پھر کریں گے جب ان کو خطی آ رہے ہیں وہاں سے پھر کچھ نہ کچھ تو بگڑے گئی تو ابھی ان کے جو دوسری جماعتیں ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیے گی وہاں پہ نون لک کا گھر تھا وہاں سے نون لک کا ووٹ بنگ کم پونا یہ کیسا جو ہے اگلے الیکشنز کی کیا نویت سناتا ہے اگلے الیکشنز کی یہ نویت سناتا ہے کہ اگر خان صاحب پھر سے ایسے ایک دماد کرے جہاں سے ان کو جیت ملی ہے تو دوبارہ مل جائے گی نہیں تو مشکل ہے کہ ان کو ایک دفعہ پھر جیت ملے گی وہاں سے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ امران خان صاحب کی ایمین ایز میں تو مقبولیت کم پڑھ رہی ہے دم اعتماد میں ان کے نمبر کم پڑھ رہے ہیں لیکن بلدیاتی الیکشن وہ کیپی میں جیت گئے ہیں کیا ماجرہ کیا چل رہے ہیں اصل میں عوام جو ہے نا وہ امران خان کے ساتھ ہے کیونکہ وہ باقی سب کو ووٹ دے کے جو ہے نا وہ جان چکے ہیں کہ باقی سارے جو ہے نا وہ کتنے ایک چور ہیں اور یہ وہ امران خان اصل میں اس کو سیاست نہیں آتی لیکن وہ اچھا بندہ ہے جہاں تک ہمارا پوائنٹ اپنیو ہے ہم لوگ جو امران خان صاحب کو سیاست نہیں آتی تو باقی ساری گیارہ بارہ پارٹی ہیں ایک طرف ہیں امران خان صاحب نے ان کو کھڑے لین لگائی رکھا ہے ساڑھے تین چار سار یہی تو باد ہے نا ساری کہ اب امران خان جو ہے وہ اسی لئے تو مقبول ہو رہا ہے ابھی وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب سارے چور اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ لوگ کے سیاست دان اچھا آ چکا ہے تو لوگوں کو کمپیٹیٹر اچھا ہے یہ امران خان صاحب اچھا ہے اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ خارجہ پلیسی کی بات ہو رہی ہے امران خان صاحب اینتی امریکہ سینٹیمنٹس لے کے آئے ہیں جبکہ خاجہ آسف صاحب کہتے ہیں کہ امران جو امریکہ ہے وہ ہمیں معاشی نقصان پہنچا سکتا ہے بہت زیادہ کس کی سٹیٹمنٹ زیادہ سٹرونگ ہیں اس بارے میں تو مجھے تو کتنا آئیڈیا کوئی نہیں ہے تمہیں کچھ آئیڈیا ہے اینتی امریکہ جو سینٹیمنٹس ہیں اس سے امران خان صاحب کے مقبولیت بڑے گی کم ہوگی میرا خیال ہے کہ عمام میں تو بڑے گی لیکن جو انٹرنیشنل ہی ہے میبھی وہ تھوڑی سی کم ہو امران خان صاحب کہنے کہ اگر طریقہ دمعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر وقت سے پہلے الیکشن ہوں گے تو اگر اگلے الیکشن وقت سے پہلے ہو جاتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اگلا وزیراعظم کون ہوگا امران خان صاحب پھر سے جیت پائیں گے یا نہیں ٹاف کمپیٹیشن ہے لیکن دوسرے بھی کانیڈریٹ کو اتنے اچھے نہیں ہے کہ وہ بھی لگے کہ آپ بڑے ایزی لی وہ وین کر سکیں کون جتہ نظر آر آپ فیلحال تو مجھے لگتا ہے امران خان نہیں وین کرتے ایک وری فیر امران خان جی بالکل ہمیشہ کے لیے امران خان صاحب ایمین ایز میں تو اپنی اکسریت کھو چکے ہیں طریقہ دمعتماد کامیاب ہونے کے قریب ہے لیکن کے پی کے الیکشن وہ جیت گئے ہیں آپ کا کیا خیال ہے وہ آم میں واپس آ رہے ہیں امران خان صاحب اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے دیکھیں یہ تو ایسے ہوتا ہے سیاست میں باقی پھر انشاءاللہ یہی پاکستان سلامت رہے تو یہ پارٹیاں بھی ہیں ادھر پھر مدان سجیں گے الیکشن ڈیرھ سال پر جنرل الیکشن ہونا ہے امران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اگر طریقہ دمعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو وقت سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے تو وقت سے پہلے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر سے امران خان صاحب وزیراعظم بنتے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ دیکھیں یہ اللہ نے جیسے پہلے عزت دی ہے پہلے تو بالکل ہی جب امید ہی نہیں دیتا اب وہ ہو گئے تھے تو اب تو انشاءاللہ امید زیادہ ہے ہاں انشاءاللہ اب مجھے یہ بتائیں یہ جو خارجہ پلیسی میں تھوڑے سے سینٹیمنٹ چینج ہوئے ہیں امران خان صاحب تھوڑے انٹی امریکہ سینٹیمنٹس لے کے آئے ہیں اس سے ان کے ووٹ بینک پہ کوئی فرق پڑے گا خارجہ پولسی پہ پڑے گا لازمان بڑھیں گے یا کم ہوں گے کیونکہ اس میں دیکھیں وہ جو ایک ساتھ ایک حوالہ دیتے ہیں نا زلفکار علی بٹو صاحب کا خارجہ پولسی کی وجہ سے ہی تھا وہ فیموس ہو گئے تھے تو یہ چیز امران خان صاحب وہی ٹیکٹک یوز ان کے پاس لیکن دوسری طرف کے پی الیکشنز میں انہوں نے واضح برطری حاصل کر لیا عوام میں کیا ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو بھی نقصان امران خان کو نہیں ہے اور اگر نہیں ہوتی تو بھی نقصان امران خان کو نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ عوام میں شعور آگئے ہیں لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں لوگوں کو سمجھ آگئی ہے کہ جو چور کٹھے ہو کے ایک دوسرے کو کہتے ہوتے تھے کہ میں فلانی سڑکوں پہ گسیٹوں گا شباز نیو کہتا تھا کہ میں لاہور کی سڑکوں پہ گسیٹوں گا آج وہ سارے چور کٹھے ہو کے ایک پلیٹ فرم پہ آگئے ہیں یہ کس لیے ہیں یہ ہماری عوام کے لیے نہیں ہے یہ اپنے ایک ددار کے لیے اپنی کرسیوں کے لیے ہیں بیسکلی عمران خان اونسٹ آدمی ہے اماندار آدمی ہے اماندار وزیر اعظم پہلی دفعہ کوئی مشاء اللہ مضبوطی کے ساتھ جیت کے عمران خان صاحب ازاد خارجہ پولیسی کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ خارجہ پولیسی جو پاکستان کی تھی وہ ازاد نہیں تھی تو جی جو خارجہ یہ جو خارجہ پولیسی کی وہ بات کر رہے ہیں ازاد خارجہ پولیسی کی اس سے ان کا ووٹ بینک کو بڑھے گا یا کم ہوگا دیکھیں جی بلکل بڑھے گا کیونکہ عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں نا وہ ایک مضبوطی کی بات کر رہے ہیں ملک کی خاطر بات کر رہے ہیں قوم کی خاطر بات کریں اس کو کس چیز کی کر رہے ہیں یہ صرف ہمارے ملک کے خاطرے صرف آخر میں یہ بتا دیں خاجہ عاصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پہ بندیاں لگا سکتا ہے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں آپ کا کیا ہے لگا دیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا الحمدللہ اللہ نے ہر چیز ہمیں دیئے گندم ہماری ہوتی ہے پانی ہمارا اپنا ہے پیٹرول بھی الحمدللہ ہے ہر چیز کے زخائر ہمارے پاس ہے اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے میں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے مستواملیکم جب علیکم السلام کیسے آپ اللہ کو شکر مجھے یہ بتائیں امران خان صاحب یہ جو امریکہ مخالف ایجنڈا لے کے آئے ہیں یہ ان کا بکر ہے دیکھیں جو جس طرح کی ہماری پبلک ہے نا وہ نہ امران خان کو سمجھ سکے ہیں ابھی تک نا نواز شریف کو سمجھ سکے ہیں آپ نے سمجھ لیا دونوں کو دونوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا اور میرے اپنے ساتھی جو ہے اس میں ان سے بھی امران صاحب سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جو ان کی کیبریٹ کے لوگ ہیں چیز کی وجہ سے بہتر کون ہے نواز شریف صاحب یہ امران خان صاحب بہتر تو ایک بلائن پرسن کو بھی پتائے کون ہے کون ہے وہ میں کہہ رہا ہوں بلائن پرسن کو بھی پتائے کون ہے تو ہمیں تو نہیں نا پتا ہمیں تو بتائے نا نہیں میرے لحاظ سے تو بہتر دونوں میں تھے اگر انڈیوجیلی طور پر دیکھیں امران خان اور جو آج شریف کو کمپیئر کریں تو امران خان بھی پتائے کون ہے جی تو ناظرین آپ نے لوگوں کی رائے جانی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ امران خان صاحب جو ازاد خارجہ پولیسی کی بات کرتے ہیں اس سے ان کے ووٹ بینک پر کیا اثر پڑے گا کیا امران خان صاحب کا ووٹ بینک بڑے گا یا کہ کم ہوگا اور جو دوسری طرف امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ طریقے دمعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے تو وقت سے پہلے الیکشن ہوں گے اور اگر وقت سے پہلے الیکشن ہوں گے تو کیا امران خان صاحب پہلے سے زیادہ متاثر کن ہو کے سامنے آئیں گے یا کہ ان کا ووٹ بینک کم پڑے گا آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دیکھتے رہیے باغی ٹی وی